اسلام علیکم مالدی سٹوڈنٹس این ویول صاحب کو ملکم کرتا ہے سپریم کوچک چینل پہ آج ہمارے کیمسٹری میں جو لیکچر ہے بنزین کے اوپر بنزین کے سبسٹویشن ریاکشنز ہم نے کر لیا تھے آج ایڈیشن ریاکشنز آف دی بنزینز بنزینز ایڈیشن ریاکشنز شو کرتا ہے سپیشل کنڈیشنز ہوتے اس کے ایڈیشن ریاکشنز جو ہیں ڈیفرنس فرام دی الکینز ڈیفرنٹ فرام الکین سے الکین سے ایڈیشن ریاکشنز کیا ہوتے ہیں ڈیفرنس ہوتے ہیں اب اس کی کنڈیشنز چونگے وہ کیا ہوں گے ڈیفرنس ہوں گے تو دیکھ لیتے ہیں کہ بک میں کیا لکھا ہوا ہے انڈر در رگیورس کنڈیشنز بنزین انڈرگوز ایڈیشن ریاکشنز لائک ہے ہائیڈروجینیشنز ہیلو جینیشنز ان بوت کیس ایرومیٹک رسٹک آب دا رنگز لاسٹ اینڈ بینزین ریوز سکسیس سکسیسولی تو انسیچوٹلڈ اینڈ سیچوٹلڈ سائکلی کمپوٹس تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کس نے جو بیل بینزینز ہوتا ہے اس کی ایڈیشن ریشنز کیا ہوتے ہیں ریگریس انڈر کنڈیشنز ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کیا ہے بینزین بینزین رنگ میں کیا ہوتی ہے ایرومیٹک رنگ ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اگر یہ رییکشنز کس کے ساتھ کوئی بھی ہیلو جینز دونوں ریشنز میں کیا کرتا ہے کہ اس کا جو ایرومیٹک کریکٹر سٹک کے وہ کیا ہو جاتا ہے لاؤس ہو جاتا ہے تمہیں یہاں پہ سائیکلو ہیکزن بن جاتا ہے اس کے بعد کلورین ہے تو کلورنس لگ جائیں گے اگر ہیلو جنز کے علاوہ کوئی اور گروپ سے جیسے ہمارے پاس کیا ہے ہائیڈروجن ایٹم سے تو یہاں پہ کلورنس کی جگہ ڈوڈیاixòٹ پہلے اس کا ریشن کی بات کرتے ہیں ایڈیشن ڈیشن ریشن اس کے بعد اکسیڈیشن ریشنز ایڈیشن ریشنڈ ہوتے ہیں دونوں آکسیڈیشن capacity ڈیشنیشن Cisco garage dion song यہاں پہ ہائیڈروجین آٹی بن سر مینس ایڈیشن آف ہائیڈروجن تو بینزین رنگ جیسے ہی بینزین رنگ کے ایڈیشن آف ہائیڈروجن کاتے ہیں تو 150 دیگری سینٹ کے ٹیمپریس ہونے چاہیے 10 ایڈماسیر پریشن ہونے چاہیے ان پیزنس آف نیکل کیٹالیسٹ کیٹالیسٹ کون سا ہے نیکل کیٹالیسٹ تو میں اس کیٹالیک ہائیڈروجینیشن ہو رہی ہے بینزین کی انڈ ڈیفرنس کنڈیشن ٹیمپریسٹ کمپیر ڈیرک نیڈ جیسے ہائیڈروجن سیいڈو ہیں کسی سٹ ہے تو سکس ہائیڈروجن سکنے ہو گے ہاں پر ایک ہائیڈروجن 2 3 4 5 6 ھا ہائیڈروجن س ایڈ ہو جائیں گے تو ہیجی گے ڈبلڈڈ سے گروہ کچھ گڑا وہ سائیکلو ہیکزینس بن جائے گا سائکلو ہیکزینس سائیکلو ہیکزین سیچiers اور اس کا جو سٹریچر ہے آپ دیکھ لیں میں یہاں پہ بھی ہائیڈروجنز یہاں پہ بھی دو ہائیڈروجنز ہوں گے اور ان میتھرز میں اس میں ٹوٹل نمبر صاف ہائیڈروجنز کتے ہوں گے یہ بھی ہائیڈروجنز اور ہائیڈروجنز ہائیڈروجنز اینڈ ہائیڈروجنز میس ایڈیشن ریسر شو کرتا ہے پہلے اگر بنزین کا فارمولا لکھن کیا ہے سی سکس ایچ سکس ہے پلس تھری مولز آف ہائیڈروجنز تو یہاں پہ بینزین کیا گا بن جائے گا سی سکس اینڈ ایچ کتنے بن جائے گا یہاں پہ دیکھ لیں تو ایچ بن جائے گا ٹویل یہ ہوتا ہے بینزین کی ہائیڈروجنیشن رییکشنز اب اس کے بعد ہیلوجنیشن رییکشنز آف ڈی بینزینز ہیلوجنیشن رییکشنز آف ڈی بینزینز اس میں کنڈیشنز کیا ہونے چاہیے ایچ میو سنلائٹ سنلائٹ کی پریزنز میں اور پریشر فور ہیڈروجن اٹماسفر فیفٹی ڈیگری سینٹکلی تیمپریچرز آرڈنری کنڈیشنز ہوتے ہیں ٹھیک اب اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے بینزین رہیں گے بینزین رنگ کیلونیشن سے ساتھ جاتا ہے تو یہاں پہ کیا بن جاتا ہے سائیکلو میس ون ٹو ٹھری فور فائف سکس اگر آپ اس کا دوسرا نام یہ بھی لکھ سکتے کہ نیم اس کا اور بھی ہو سکتے دوسرا ہیگزا کیلو رو بینزین یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کا نیم یہ آپ کی مرزی ہے کون سا نام دیتے ہیں پاسیبلٹیز نام کی بہت ہوتے ہیں یہ اس کا کام بننے میں اس کا آئیو پکنے میں بن جاتی ہے ٹھیک اب اس کا ریشنز کس میتھر میں اگر ہمارے پاس آپ دیکھ لیکھ بینزین رنگ کے یہ سٹرکٹر ہوتا ہے یہ بینزین ہے یہاں پہ برو برو مینز بھی ہو سکتا ہے برو میریشنز کر سکتا ہے اس کے بعد فیلورین کی ریشنز نہیں ہوگی کیونکہ یہ کیا ہے ویگوریس ریشن سے ویری ہائی ریشنز ہو کرتا ہے اس کے انکانٹرولی برگشن فیلورین کے ریشنز ہوتی ہے ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم اس کی ریشنز نہیں کرتے تو یہاں پہ کیا بنائے گا ون ٹو ٹو ٹری فور فائف سکس برومو ہیکزا برومو سائیکلو ہیکزین یا ہیکزا برومو بینزینز بن جائے گا اب یہاں پہ بات ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہیکزا کلورو بینزینز ہے ہیکزا کلورو بینزینز ہیکزا کلورو بینزینز کی یوزز کہاں کہاں ہوتے ہیں اس کی یوزز آپ لوگ پاس جو انسیکٹی سائٹس ہوتے ہیں انسیکٹ سائٹس ٹو کل دی انسیکٹس انسیکٹس کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے تمہیں اس کو کامنز جو ہمارے پاس بنزین کے اس کا نیم جو ہوتا ہے اس کا ایچ سی بی کا ہیکزا کلورو بینزینز کا اس کو بولتے ہیں لینڈن ٹھیک یہ اس کا کیا ہوتا ہے نیم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو فردر ایک اور بھی نام کامن نیم سے پکرا جاتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں گیما زین گیما زین یہ بھی نام ہے اس کا اب یہ انسیکٹ سائٹس آپ جیسے انسیکٹس کل کرنے کے لیے انسیکٹس ہمارے پاس کونکورنس ہوتے ہیں آپ ماسکیٹو کو کل کرنے کے لیے جو اس پر یوز کرتے ہیں وہاں پہ بھی فورٹی پرسن لینڈن لکھا ہوتا ہے ٹھیک اب اس کے بعد مارے پاس آتا ہے آکسیڈیشن آف بینزین آپ اس کو دیکھ لیں اور فردر ہم دیکھتے ہم کیس طریقے سے بنزین ایس ناٹ افکٹل بای دے کامن آکسی ڈائزنگ ایجنٹس کے معیم لفور پوٹی شم ڈائی کورو میٹس اب سمپلی کیا کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹوو اٹھائیں ٹھیک ٹیسٹوو میں آپ نے کیا ڈالا ہے بنزین اس میں آپ نے سی سکس اینج اے سکس ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ لوگ ان اس میں کے ایم این او فور ڈال کے اس کو شیک کرنے کے بعد اور اس کا جو رنگ کلرس ہوگا وہ سیم رہے گا میں اس کوئی چینجنگ نہیں ہوگی تو میس کوئی کے ایم این او فور سے اس کی ریشنز شو نہیں ہوتی فردر اگر کے ایم این او کے علاوہ کے ٹو سی آر ٹو او سیون ڈائکرومیٹس کا پھر بھی اس کا کوئی ریشنز شو نہیں کرتا اس کی کلرس ریمین سیم ہو جاتا ہے تو بھی اس یہاں پہ یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ یہ جو کامن آکسی ڈائزنگ ایجنٹس ہوتے یہ کامن آکسی ڈائزنگ ایجنٹس کے ساتھ نو ریشنز کوئی بھی ریشنز شو نہیں کرتا اب یہاں پہ یہ ریشنز کون کون سے شو کرتا ہے آکسی ڈائزنگ ایجنٹس سیوز ہوتا ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے کیٹالک آکسی ڈائزن کیٹالیٹک آکسی ڈائزن اور سوکر سیکنڈ جو میتھڑے اس کو بلتے ہیں اوزون نو لائسیس اوزون نو ریشنز شو کر دیں پہلے بات کرتے ہیں آکسی کیٹالک آکسی ڈائزنز اس کے اوزون لائسیس کا آکسی ڈائزن آف بنزین میں مارے پاس فارس سیکشن ہے کیٹالک آکسی ڈائزنز کیٹالک آکسی ڈائزن میں مارے پاس جو کیٹالیسٹ ہوتا ہے اگر وینڈیم پینٹ آکسائیڈ وی ٹو او فائی وینڈیم پینٹ آکسائیڈ کیٹالیس ہوتا ہے اور ٹیمپریچر ایٹھ فور ہنڈڈ ڈگری سیڈگر ٹیمپریس ہوتی ہے جیسے ہی آکسی جن کو بنزین دیکھتا ہے تو بنزین یہ کس میں میلک این ہیڈیٹس میں چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں یہاں پہ کیا بن جاتا ہے کاربانس ڈبل بانڈ ویتھ کاربانس اینڈ کاربانس ویتھ ڈبل بانڈ آکسیجنز اینڈ آکسیجنز دس میتھرڈ دس از کار میلک این ہائیڈرائٹ اس کو کیا بولتا ہے میلک این ہائیڈرائٹ یہ بن جاتا ہے بنزین کے اوزولیس میں تو یہاں پہ کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس نائنز اور پیلیس میں وارٹر مالی کنز اینڈ کاربان ڈائی اکسیڈز یہ ریلیز ہوتے ہیں بائی اپران ہمارے پاس مین پرائیڈس کرتا ہے میلک این ہائیڈرز اب بات یہ ایک اگر میلک این ہائیڈرز کو فردر ہائیڈرائیس سے پاس کریں میلک این ہائیڈرز وہ فردر ہائیڈرائیس سے پاس کرتے پھر کیا بن جائے گا اس کی پرائیڈکٹس بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی آپ لوگ کے لیے مین ہیں کیونکہ اس کے بھی کسٹنز بہت بار ہائی لیول کے جو اگزامز ہوتے ہیں ان میں آ جاتا ہے جیسے سن پوسیمیس کمیشن کے جو جاب کے لیے کیمکسٹر کے لیکچرس ہوتے ہیں اس میں یہ کوسچنز بہت بارہ ہوئے ہیں میلک این ہائیڈرائیٹس آن ہائیڈرائیس سے آن ہائیڈرائیس اس ہائیڈرائیس کے ہوتا ہے اچ تو یہاں پہ نیگیٹیف اور یہاں پہ گھنے پارشل پازیٹی اگر یہ بان اس طرح بریک ڈا بانس یہاں پہ کیا بن جاگا پلس جیسے یہ ریکشنز فردر کنٹینو ہوگا تو یہاں پہ کاربانس دبل بانات کاربانس ویڈیس کاربان سٹو بارو اکسی جنس اینٹ فان هیئر او ایچ ارکار بانس ڈبل باندو اکسی جنس اینڈ ایر اٹو الفار ویڈیس اس مقال ملک اسٹ اسے کہہ بن جاتا ہے ملک اسٹل بن جاتا ہے تمہیں سیہ بریشن اگر ملک اسٹل کو ڈی ہٹرائشن کر لے یہ تو ہائیڈرلائسز ہو گئی ہٹرائشن ہو گئی اگر اس کی ڈی ہٹرائشن مندق پھر یہ پیڑ بند آگی اگر ڈی ہائیڈریشن میں یہی میتھرز ہوتا ہے آکسیلیشن منس کیٹالیک آکسیلیشن آف دی بنزینز کا اوزنلائسز آف بینزینز میں یہاں پہ کہہ بینزین رنگ تو دی اوزنلائسز اوزنلائسز میں ہمارے پاس جو بینزین کا رنگے اس کی ایرومیٹسٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں تھری اکسیجنز اوزنز کے مالیکلز اٹیج ہو جاتے ہیں اس میتھرز میں تو ہمیں اس فارغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ہوگا اوزنو لائسنس میں ہمارے پاس جو پرڈکٹس بن جاتی ہے اس میں تھڑس میں بن جاتی ہے تو اس پرڈکٹس کو کیا بولتے ہیں اس پرڈکٹس کا نیام ہوتا ہے بینزین ٹرائے اوزو نائٹ ٹرائے اوزو نائٹ بن جاتا ہے اس کو پرڈکٹس کو یہ بولتے ہیں انس کا جنرل فارمولا لکھ لیں تو وہ اس کا فارمولا کیا ہو جائے گا سی سکس اب اس کا فارمولا سی سکس ایچ سکس اینڈ او نائن بن جاتا ہے یہ اس کا انسٹیبل پرڈکٹس ہے یہ کیا اس کا پرڈکٹس جو ہے وہ کیا ہے انسٹیبل ہے جیسے یہ اسٹیبلیٹ کے پاس سلا جائے گا تو یہاں سے یہ ریشنز فردہ اسٹیبلیٹی کے طرف اسٹیبلیٹی طرف یہاں پہ کیا بن جاتا ہمارے پاس کاربانز ایڈ کاربانز ڈبل بانڈ ویتھ اکسیجنز یہ کاربانز سکس اکسیجن اور یہاں پہ کار آئیڈوجنز اور یہاں پہ بھی آئیڈوجنز اب یہاں بے دیکھوم ہمارے پاس پرڈر کونسا بن گیا ہے ہاں ریسے ایڈ پرڈکس بن گیا ہے تمہیں سمکت کروں گے اس کو یہ ہمارے پاس کونساال ڈیائد ڈائیلڈ ڈائیلڈ ڈائلڈ ڈائیلڈ ڈائیلڈ کو کامل نیم اس کو جو بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں ٹھیک یہی پرڈکٹس بن جاتا ہے بینزین کے آن اوزنولائسز تو فردر ہم بک کے دیکھتے ہیں بک میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ لوگ سمجھاتے ہیں آخر سلیشن آف بینزین ہاور فارمز ایٹھ ہاور فارمز اوزنائرز ویٹ اوزنز اینڈ می بی آخر سلیشن ایر کے ساتھ ریشن کرے گا تو کیا بن جائے گا میلک این ہیڈیٹس میلک این ہیڈیٹس فارمولا یہ اگر اس کو فضل ہائیڈریس سے پاس کریں گے ہائیڈریشن سے تو یہاں پہ کہاں میلک ایسر بن جائے گا جیسے میں نے اس کا ریشن سب لوگوں سمجھایا تھا اگر اوزنولائسز سے پاس ہوگا تو یہاں پہ کیا بن جائے گا اوزنائرز بن جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس تو اس کا یہ پرس کو بتک گلائیزر تو یہ ہو گئے آخر سلیشن آف دی بینزین اگر ہمارے پاس کیا جائے بینزین رنگ بینزین رنگ کے ساتھ کوئی ایک اور فنکشن گروپ کسی بھی ساتھ اٹھے جو اگر اس فنکشن گروپ کے ساتھ کوئی اور فنکشن گروپ آ جائے تو اس کا نیمینگ کیا ہوگا تو اس لیے اگر اس کے ایڈجیسنٹ تمیس یہ بھی اس کا ایڈجیسنٹ ہے اور یہ بھی کیا ہے ایڈجیسنٹ ہے تو ان پوزیشن کو ہم کیا بولتے ہیں ان پوزیشن کو ہم بولیں گے آرثو ان پوزیشن کو دونوں کو ہم کیا بولیں گے آرثو پوزیشن اور اس کو بھی آپ آرثو پوزیشن بولیں گے اگر اس کے اپوزر سائیڈ پہ ہو جیسے یہاں پہ یہ اپوزر سائیڈ ہے اگر اپوزرٹ سائیڈ پہ ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے پیرا اور اگر آرٹھو اور پیرا کے میڈل پہ ہوتا اس کو بولتے ہیں میٹا یہ بھی میٹا ہے اور یہ پوزیشن بھی کیا ہوگا اس کا میٹا پوزیشن ہو جائے گا تو اب اس میں نمبرنگ یہاں سے ون، ٹو، ٹری، فور، فائف اور سکس تو ہمیں اس آرٹھو پوزیشن کون سا ہے ٹو اینڈ سکس پہ اگر کوئی بھی فنکشن اس کو کیا بولیں گے آرٹھو پوزیشن پہ اگر ٹری اینڈ فائف پہ آجاتا اس کو کیا بولتے ہیں میٹا پوزیشن اگر اس کے اپوزرٹ فور پوزیشن پہ اس کو کیا بولتے ہیں پیرا پوزیشن بولیں گے اس کو یاد کرنے کے لیے ایک ٹرک ایڈجیسنٹ آرٹھو کے لیے کیا اس کے آرٹھو پرنہ سنجھ دیکھیں آیا ہے تو ایڈجیسنٹ کے لیے کیا آجاتا ہے اے ایڈجیسنٹ اور میٹا آتھو ایڈ پیرا میٹا کے لیے آپ کیا آجات کریں میڈل دونوں کو کیا ہے میڈلز اینڈ میٹا پیرا پیرا میس فار اوے اور سندھی میں اس کو کیا بولتے ہیں سمپلی پرے میس دور تو یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو پیرا پوزیشن تو یہ یاد کرنے کے ٹھیک ہے آج تک ہم یہی تک رکھتے ہیں تو دوسری بات یہاں پہ جاتے ہیں ان پوسیشن پہ ایکٹیویٹنگ گروپ آجاتے ہیں اور ان پوسیشن پہ ڈیکٹیویٹنگ گروپ آجاتے ہیں اور یہاں پہ بھی ایکٹیویٹنگ گروپ سکتے ہیں ہاں آرثو ایڈ پیرا پر ڈی اکٹیویٹنگ گروپس بھی آ جاتے ہیں صرف آئیوڈنس ہیلو جنس والے ہوتے ہیں ان کے ذکر نیخ سلکچر میں کریں گے اکٹیویٹنگ گروپس انڈ ڈی اکٹیویٹنگ گروپس کیا ہوتے ہیں ان کی پوزیشن کون کون سی ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ بنزین کے رنگ میں کون کون سی کرکتے ہیں تو آج ہم لیکچر یہی رکھتے ہیں اگر جس لئے بک مارے چینل سبسکر نہیں کیا مارے چینل کو سبسکر کریں اب تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ